بسم اللہ الرحمن الرحیم زیاب ہوئے تو آج بھی اور اس وقت باچھا سرکار سے ماشاءاللہ کثیر تعداد میں لوگوں نے ملاقات کی اور یہ دوسرے ورالے کا دم کا جو سلسلہ شروع ہوا دوران اس کے کہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ یہاں سے ٹھیک ہوتے ہیں دربار شریف سے بھی اور استانہ علیہ کل اور سیدہ سے لیکن بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ جب بھی اور جس وقت بھی باچھا سرکار کے پاس لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں تو ایک دو نہیں الحمدللہ وہ لوگ کثیر تعداد میں ہر بندہ جب اپنی بات اپنی گفتگو کرتے ہیں تو ایمان تعداد ہو جاتا ہے باچھا سرکار کے دائیں طرف ماشاءاللہ سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے اور ایک خوبصورت انسان ماشاءاللہ جو صبح و شام اللہ اور اللہ کے رسول کا دین کا کام کرتے ہیں جناب نظیر امد خان اتاری اور نگران قافلے کے ماشاءاللہ سیالکوٹ کے نگران ہیں اور ان کا تعلق فیضان مدینہ کراچی سے ہے ماشاءاللہ باچھا سرکار کے پاس آئے تو وہ باچھا سرکار کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان الفاظوں میں کے باچھا سرکار میں وہ شخصوں کے جب آپ کے پاس آیا تھا تو ماشاءاللہ میں یہ دیکھ کر پرشان ہوا کہ میری سرکار سے ملاقات کیسے ہوگی لیکن باچھا آپ کی کرمات کو اور آپ کی اخلاق کو آپ کی محبت کو دے کر مجھے یہ یقین ہوا کہ جو میری مرض ہے انشاءاللہ وہ اس مرض درویش سے ٹھیک ہو جائے گی اسی طرح سرکار جی کے دائیں طرف ایک اور صاحب کھڑے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اولاد نورینہ سے مستفید فرمایا اور پھر اس طرف میرے بھائی کھڑے ہیں نوجوان ہیں کہتے ہیں یقین جانے کہ ان کی اپنی داستان ہے مرگی کے دورے پڑھتے بے ہوش ہو جاتے اللہ رب العزت نے انہیں بھی شفاعتہ فرمائی بارہ سال کے بعد اور پھر میں کیا کہوں کہ ان کے ساتھ ایک سے ایک یہ اٹھائیس سال کے بعد یہ اٹھائیس سال کے بعد اور اس میرے بھائی کو سات سال کے بعد اللہ رب العزت نے اولاد نورینہ عطا فرمائی میں گزارش کروں گا نظیر منخان عطاری سے جو شالکوٹ کافلے کے نگران ہیں ماشاءاللہ کا تعلق فرزان مدینہ کراچی سے ہے اور میں انہی سے گزارش کروں گا وہ اپنی گفتگو اور آپ لوگوں تاکہ یہ پیغام پہنچائیں گے اور پھر ماشاءاللہ ہر شائب ایمان خوش ہوگا کہ حق باچہ سرکار کے استانے پہ جو بھی جاتا ہے جیسے بھی جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے اوپر اپنے کرم کے دروادے کھول دے میں گزارش کروں گا نظیر خان عطاری سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علیہ السلام الحمدللہ میں اس آستانہ میں تقریباً ساتھویں چکر میں آرہا ہوں آج میرا ساتھویں چکر ہے جب میں پہلی بار آیا تھا جب میں یہاں پہ پہلی بار آیا تھا تو کسی سے مجھے پتا چلا کیونکہ ایک سال میرا جو نا یہ بازو یہ جڑتا جا رہا تھا جس کے یہ پتھے کھینچے گے جا چکے تھے میں ہستالوں میں کافی چکر لگائے کافی علاج کروایا ہستالوں میں کہیں سے آرام نہیں آیا الحمدللہ مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں پہ جائیں اور ساتھ چکر لگانے پڑیں گے میں کہا اتنی دور سے ساتھ چکر تو بڑی مشکل ہے لیکن میں نے نیت کر لی کہ انشاءاللہ میں جاتا ہوں اگر آرام آجائے تو مجھے ساتھ چکر کوئی باری نہیں ہے تو میں پہلے چکر آیا پھر دوسرا چکر تقریبا بلاوڑا شریف میں گیا تیسرا آیا جب میں چوتھا چکر میں یہاں کہا آنا تو یہیں کھڑے ہو کے سامنے مجھے بتایا تھا کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا اور دو بار تھی رانا کیونکہ مجھے یاد نہیں تھا کہ ایک بار میں گجرات میں بھی آیا تھا ان کے حساب سے چکر دو ہی اپوتے تھے میرے حساب سے تین چکر تھے لیکن اب مجھے یاد آیا کہ جو گجرات والا شاید انہوں نے وہ بھی ویس میں ڈال دیا سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن میری ایک چکر اور ملک کرنے کے نیتے ہیں بلاوڑا شریف میں الحمدللہ یہ جو بازو تھا نا یہ ایسا کھینچا تھا کہ میرے ساتھ مشین بھی نہیں چلتی تھی کوئی کام بھی نہیں ہوتا تھا الحمدللہ میں مشین میں چلاتا ہوں اور یہ بازو پورا اوپر جا تھا سبحان اللہ یہ بازو تھا نا یہ بازو تھا کہ آسی بس ہوتا ہے تمہارے در سے زمانے کو فیض ملتا ہے تمہارے در سے تمہارے در سے زمانے کو فیض ملتا ہے ہے تجھ پہ ایسی اتائیں بلاوڑے آجے ہے تجھ پہ ایسی اتائیں ہر 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 ملتا ہے تمہارے فیض کے ملکرے میں کب یہ ہمت ہے کہ تجھ سے آنکھیں ملائیں بلا بڑے خواہیں کہ تجھ سے آنکھیں ملائیں بلا بڑے خواہیں تو باٹتا ہے شفائیں بلا بڑے خواہیں عجب ہے تیم یا تائم مشاء اللہ میں یہاں پہ یہ کہوں گا باچھا سرکار بہت سارے لوگ کھڑے دائم بہت سارے لوگ ٹھیک ہوئے ہیں مجھے اس بات کے خوش ہے یقینا ان کے آن بیٹا ہوا ہوگا تو ان کا باپ خوش ہوا ہوگا ماں خوش ہوئی ہوگی بنادری خوش ہوئی ہوگی کہ بھائی ہمارے گار میں کسی نے نوازا کسی کا بھاجہ کسی کا بتیجہ خوش ہوا ہوگا ان کو دیکھ کر ان کے ماں باپ خوش ہوں گے ان کو دیکھ کر ان کے بھائی بہنیں خوش ہوں گی لیکن میں اتاری صاحب کو دیکھ کر یقینا ان کے گھار والے بھی خوش ہوں گے ان کے بیوی بچے بھی خوش ہوں گے دوست بھی خوش ہوں گے اور وہ کافلے کی جس کی یہ ماشاءاللہ نگرانی کر دے وہ خوش ہوں گے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے خوشی ان کے پیر مرشد کو ہوگی کہ میرا خیال ہے کہ ان کے وہاں پہ ہاتھ اٹھیں ہو گئے کہ ماشاءاللہ امارے ماشاءاللہ مرید اقباچہ سرکار کے ہاتھ جب گئے تو وہاں سے خالی نہیں آئے میں یہ سمتا ہوں کہ ان کے کار کی خوشی ہے ایک طرف ان کے مرشد کی خوشی ہے ایک طرف ہاں کتنی خوشی ہوئی ہوگی یقین جانے کہ دیکھیں شگرد جب کمیاب ہوتا ہے استاذ خوش ہوتا ہے اور ہم جب کمیاب ہوتے ہیں تو باچہ سرکار خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کمیاب ہوتے ہیں ہمارے ماں باپ اتنے خوش نہیں ہوتے ہوگے جتنے باچہ سرکار خوش ہوتے ہیں کہ یار یہ میرے روانی جو بیٹے ہیں یہ کتنے کہاں پہ پہ پہنچ گئے تو آج الحمدلہ مجھے یہ اس بات کی خوشی ہے کہ عطاری صاحب کو دیکھ کر یہ پورا وہ کافلہ خوش ہوا ہوگا کہ اللہ سلامت رکھے باچہ سرکار کو کہ کل کو جو ہاتھ اللہ اور اس کے رسول پہ اٹھ نہیں سکتا تھا اسی کو تو وسیلہ کہتے ہیں جو اچھا سرکار کے نگاہ سے اب یار رسول اللہ پہ یہ ہاتھ اٹھتے ہیں نعرہ دیکھیں یار رسول اللہ کا یار رسول اللہ ماشاءاللہ یار رسول اللہ یار رسول اللہ تو ماشاءاللہ یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے اللہ تبارک بات اللہ آپ لوگوں کو سلام کریں میں خالبہ اس سے بدارش کروں گا نظیر صاحب یہ بھی بتائیں کہ جب پہلی دفعہ جب آ رہے تھے آپ کے بس میں شاید کوئی ایک بچہ تھا جس کی بینائی سے محروم تھا تو وہ جب یہاں آیا تو کیا ہوا وہ توالی بس میں سے ہم آئے تھے تو ہمیں تو یہ نہیں تھا پتا اس بچے کا بھی نہیں پتا نہیں تھا لیکن یہیں پہ اتھے تھے نا تو اسی وقت بچے نے اس کے والد صاحب نے پر مجھے وہاں پتا ہے کہ آج ہی وہ بڑا خوش ہو رہا تھا اور گر میں فون بھی کر رہا تھا بھر انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ انہوں نے مجھے نمبر دے دیا اور وہ گر سے ہمیں لینے کے لیے آیا کریں گے یہ شاید آپ نے کوئی ترقیب بنائی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل اندھیرہ تھا اس کو نظر نہیں آ رہا تھا اور وہاں پہ پیچھے ہی جس طرح لیٹے جلتی ہیں تو اس نے بتا دیا کہ وہ لیٹے اس وقت ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ یہ نبینا ہے یا ہم تو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے لیکن یہ پتا چلا کہ یہ جو نا ان کی آنکھوں نظر نہیں آتا تھا رات کے وقت تو الحمدللہ انہوں نے یہ بتایا پھر اس دن اعلان بھی یہاں پہ ہوا تھا کہ اس نے بتایا بھی تھا یہ پہنچ دیں اس کی نظر جو بھال ہو گئی پھر اس کے بعد میری ملاقات ان سے نہیں ہوئی کیونکہ ہم کسی دوسری گاڑی سے آتے ہیں وہ بہت سے آتے ہیں پھر وہ آپ نے ان کو کار دیا تھا وہ شاید ادھر سے کوئی گاڑی لینے کے لیے ان کو جانتی تھی بس بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں بڑی تعداد میں لوگ عقیدت مند ہیں پیغام جو دے رہا ہے پیغام یہ ہے کہ فقیر کا دروازہ بخیل کا دروازہ نہیں ہوتا فقیر کا دروازہ سخی کا دروازہ میرے کروڑوں مریدوں کا پیغام فقیر کا دروازہ وہ جو بھی آتا ہے اسے رنگ دیتا ہے وہ خدا کا بندہ ہے وہ یہ نہیں تفریق کرتا کہ یہ اس کا بیٹا ہے یا اس کا بیٹا ہے وہ کہتا ہے خدا کا بندہ ہے اور انہوں نے پوری ذنہی رب کے بندے سمجھ کیا ہے اللہ کے بندوں کی خدمت کی ہے اور اس کی جزا میں پھر جو بھی آیا اسے فینز پا کے چلا گیا اس لیے بات یہ ہے یہ عطابی کرم ہی میرے رب کا ہے مہربانی بھی میرے خدا کی ہے جو بھی آتا ہے اس کے کرم سے رنگا جاتا ہے حضور کے وسیلے سے آپ نے سیالکورٹ میں دیکھا ہوگا کہ تاریخ نے ایک بار چشم فلک نے پہلی مرتبہ سرو کا سمندر دیکھا جو کئی دنیا میں نظر نہیں ہے اس میں میری بات نہیں تھی یہ میرے رم کی بات تھی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مہارے تکبیر اللہ حافظ سارے رسال سارے حیدری سارے غوثیہ قبل عالم پیر مسنجف علی سرکار اکبر شاہ سرکار تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو ماشاءاللہ اللہ پاک اسی طرح تمام عمد مسلمہ میں جہاں کوئی پریشان ہے بیمار ہے کسی تکلیب میں ہے کسی مبتلا میں ہے حضور کے صدقے سے حضورِ غصفان کے وسیلے سے اسے شفائی کلی نصیب اتا فرمائے میرا خیالہ رات کے سوا دو کا ٹائم ہو چکا ہے اور مجھے کھڑے ہوئے کو تقریباً آٹھ دیلتے مسلسل ہو رہے ہیں اور میں یہ گوارہ نہیں کر سکتا ہوں کہ اگر رب کی رضا کی خاطر انسان ایک سانس اس کی رضا کی خاطر لے لے تو اس پہ وہ کتنا مہربانی ہوتا ہے تو میں نے پوری جوانی غزار دی تو پھر اس دروازے کیوں نے فینس ملی کھڑا جس بس میں بھی آیا ہے جس کافلے سے بھی آیا ہے تو میں نے ہوتا ہے نا عادت و تیار بندے کی آپ کتنی بار جا رہے ہیں آپ کتنی بار جا رہے ہیں تو وہ پھر بتاتے ہیں کسی سے یہ نفی نہیں ملی کہ نہیں ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑا کسی نے دوسرے چکر میں بتا دیا کسی سے تیسرے میں کسی نے چوتھے میں تو اکثر لوگوں سے یہی سنتے رہے ہیں کہ ہمیں فرق پڑ گیا ہے ہم ٹھیک ہو گئے ہماری دارہ سے بنتی جا رہے ہیں آج دیکھیں نا ایک در بازوں میرے پاس آئیتے تھے یہاں تھا کسی طرح جڑا ہوا تھا تین چکر جو تھے نا میں اس طرح ہی تھا میں کہا پتہ نہیں رام تو آنے جا تو جب چوتھے چکر آیا تو مجھے اس دن محسوس ہو گئے انہوں نے جب مجھے دو تین بار پکڑ کے پھوک ہوا رہی ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ دو چکر آر لگائیے تو انشاءاللہ آج بلک پر پادو ٹھیک ہے ماشاءاللہ میں کوئی پاگل پن کے دورے کرتا تھا میں بالکل ٹھیک ہو گئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اتماع امت مسلمہ پہ کرم اور میربانی فرمائیں اور تمام اماروں کو شفائی کلی نصیبتا فرمائیں شام کے مظلوم مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی کرم اور میربانی فرمائیں سب کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا اور روزہ رسول کا دیدہ نصیب فرمائیں اور ہمارے دلوں سے نفرتیں نکال کر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی محبت ڈالیں آمین 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 آمین